حسین، حسین، حسین نشانِ فوجے پیمبر سجایا جاتا ہے نشانِ فوجے پیمبر سجایا جاتا ہے شباب شیرِ خدا یاد آیا جاتا ہے نشانِ فوجے پیمبر سجایا جاتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے کہ یہ علم کی پریکٹس کروائی جا رہی ہے یہ علم آزادی سے پہلے سے ہندوستان میں اٹھایا جا رہا ہے ہمارے گاؤں مچھلی شہر میں اٹھا ہے محرم کی ساتھ آٹھ نو دس تاریخ کو اور اس علم کو ہم نے کراچی میں ہمارے بزرگوں نے آزادی کے بعد کراچی میں اٹھانا شروع کیا اور اس کے لیے علم کی جو ہے وہ پنجا انڈیا سے منگوایا گیا اور اس علم کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ تقریباً ستر کلو اس کا وزن ہے اور تیتیس فٹ اس کی ہائٹ ہے اور اس کو اٹھانے کے لیے بقاعدہ جو ہے وہ پریکٹس کرانی پڑتی ہے بچوں کو اور علمداروں کو پریکٹس کرنی پڑتی ہے اس کے بغیر اس علم کو نہیں اٹھایا جا سکتا جیتا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں پیچھے بھی ہمارے بچے علمدار پریکٹس کر رہے ہیں اور اس کو اٹھانے کی مشک کر رہے ہیں اور جب سے ہم جب سے اٹھا رہے ہیں تقریباً نائنٹین نائنٹی فائب نائنٹی سک سے ہم نے اٹھانا شروع کیا جب ہم پندرہ سولہ سال کے تھے بنیاد رکھی گئی تھی پاکستان میں نائنٹین فورٹی ایٹھ میں تو ہماری ایک بوہ تھی دلوا بوہ ان کا نام لینا ضروری ہے اس لیے کہ ان کی اس بنیاد کے اندر سب سے بڑا حصہ ہے اس لیے کہ وہ ہندو تھی ہندو سے مسلمان ہوئی اور اس علم کے اٹھانے میں انہیں نائنٹین نائن پوائنٹ نائن پرسن ان کا ہاتھ تھا ان کی بھی بنیاد سے یہ علم آج پاکستان میں موجود ہے اس علم کی تاریخ رہی کہ یہ انڈیا میں بھی آج بھی اٹھا ہے اور پاکستان میں بھی آج بھی اٹھا ہے اس کی وجوہات یہ ہیں کہ وہاں پر بھی اٹھانے والے لوگ اسی خاندان سے وابستہ ہیں اور یہاں پر بھی اسی طرح سے اٹھاتے ہیں یہ جس وقت پاکستان میں اٹھا ہے تو یہ آج نو اور دس محرم کو یہ تین جن اس کے مقصود تھے اور شاہ سیصل میں اٹھا ہے چھے محرم تھے یہ چار جن اس کے مقصود ہیں کربلا مولا میں بھی ہمارا ایک پنجابی موجود ہے توان پر بانج بھی موجود ہے اور پاکستان میں بھی ہماری ہر چیز یہاں پر الگ موجود ہے 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 اس علم کے باس کی تیاری کو کچھ ایسے مرائل ہیں جو ہمیں پوچھتا محرم سے دو سے تین مہینے پہلے سٹارٹ کرنے پڑتے ہیں جس میں باس کی ریسرچ ہے ہم ریسرچ کرتے ہیں کہا پر کیسا باس ہمیں دستیاب ہے ہمیں باس سیدھا اور ہائٹ کے زیادہ چاہتے ہیں کٹنگ اور سیدھے کرنے میں بھی ہمیں پوزیزی پابلم آتی ہیں باس کو ہم دو سے تین باس ہم پرسیس کرتے ہیں کوئلوں کی آگ لگا کے اس باس کو ہم سیل میں پلائے جاتا ہے اس کو اور اس کو سیدھا کیا جاتا ہے ہم اپنے ہاتھوں گرم کر کے باس ہم سیدھا کرتے ہیں ساتھ جو تین چار باس ہوتے ہیں ہم کٹنگ کروا کے اس کی چھڑے بنتیوں جو اس باس میں پیپ کے ذریعے باندھی جاتی ہیں اور پھر اس کو باس کے ذریعے اسے پانی بھوگے باسوں کو پانی میں ڈالا جاتا ہے اور پھر وہ جب جیری ہو جاتے تو اس باس کو سکھایا جاتا ہے اس کا پروسیس تقریباً چار سے پانچ گھنٹے چھ گھنٹے کا ہوتا ہے جو ہم رات کو سٹارٹ کرتے ہیں جو صبح خجر تک جاریو ساری رہتا ہے اس کی باس اس باس کو ہم ایک سہارے کے تحت اور سپرٹنگ کے تحت کھڑا ہے اور باندھتے ہیں کہ بات سیدھا رہا ہے اس علم کا نام زنفقار اس وجہ سے ہے کہ ایک تو اس کا پنجے پر زنفقار کا نشان ہے دو شاہ کا پنجے اور اس میں چار تلواریں جو لگی ہیں وہ بھی زنفقار کی طرح ہیں کچھ ایسی شان سے اکبر اٹھا کے لائے ہیں کہ جس طرح سے جنازہ اٹھایا جاتا ہے یہ جذبہ جو کہ غازی عباس کے منصوب ہے اس لئے کہ وفاؤں کا تذکرہ ہو تو غازی کا ذکر آنا ضروری ہے اور اس غازی کے ذکر کے ساتھ ساتھ ان سارے جذبوں کو لے کر چلنے کے لئے یہ سارے لوگ جس میں بھی غزہ دار ہیں ان کی خائز بھی ہوتی ہے کہ یہ علم اٹھائیں لیکن یہ جب پریکٹس کی جاتی ہے تو اس کے بعد یہ علم اٹھائے جاتا ہے اس لئے کہ اس میں ٹیکنک چاہیے ہوتی ہے ایک چھوٹی سی غلطی جو ہے اس کو پورا جنہیں جس طرح سے وہ چل رہا ہوتا ہے اس کو لے کر ختم کر دیتا ہے یہ ہماری ہمیل ہے اور یہ ہم اس سے پہن کے علم اٹھاتے ہیں یہ انڈیا کا ڈیزائن وہی چلا رہا ہے اور یہ بہت ہی کمفرٹیبل رہتی ہے اور اس سے ہمیں کسی بھی قسم کی تقیف یا پریشانی نہیں ہوتی اس سے اٹھانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کوٹی کو ایسے کر کے بانتے ہیں اور پھر یہ پیچھے کمر کو جا کے گرپ کر لیتی ہے ہمارے اس کی گرپ کے بعد جو ہے پھر اس کے بعد جو ہے اس میں علم اٹھایا جاتا ہے اور اس کو اٹھانے کا سٹانس جو ہے ہمارا اس طریقے سے ہے جو صرف انسان کی بازو کی طاقت اور کمر کی طاقت اور ٹانگوں کی طاقت سے اٹھتا ہے اس میں نہ کوئی رسی ہے کسی کسی کی نہ کوئی سہارا ہے اسی وجہ سے یہ پریکٹس کرائی جاتی ہے ایک مہینے کی تاکہ تمام علم بردار علم شان سے اٹھا سکے دیشانے موجے پیم برسا جایا جاتا ہے دیشانے موجے پیم برسا جایا جاتا ہے ایک چاندی کا سیرہ ہے اس کی بھی ہر چیز کو ناپ ٹول کے ڈالا جاتا ہے تاکہ اس کے بیلنس کے اندر کوئی فرق نہ آسکے سکر باندھی سب کی بد گئی امی کہ اب تو پیاسوں کو پانی پیلایا جاتا ہے سال سے اس علم کی پریکٹس کر رہا ہوں اور پچھلے پانچ سال سے جائے ہوئی علم میں نے پروپر طور پر اٹھانا شروع کیا اور الحمدللہ مجھے شرف حاصل ہوئے مولا کے کرم سے کہ میں نے تین مرتبہ اس علم کو کربلا میں اٹھایا ہر سال چیلوں گفر میں نے اس کو حرم احمد حضر علیہ السلام میں اٹھایا کربلا کے اندر یہ واحد زیارت ہے جس کو اٹھانے کے لیے ہمیں کسی قسم کے پرمیٹ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے لیکن یہ اس علم کا موجزہ ہے کہ الحمدللہ ہم نے ہر سال اس کو خیریت کے ساتھ لے کر جاتے ہیں وہاں حرم تک اس کو بلند کیا جاتا ہے اور حرم مولا باس میں نماز فجر ادا کرنے کے بعد الحمدللہ اس کو وہاں پر بڑھائے جاتا ہے دشان موجے پائم سجایا جاتا ہے اس کے بارے میں کچھ موجزات آپ لوگوں کو بتاتے چلوں جو کہ لوگوں کی خواہشات اس علم پر کیسے بری ہوتی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب چھ مہرم کو یا آٹھ مہرم کو یہ علم سجتا ہے اور اٹھایا جاتا ہے اس سے پہلے ہم لوگوں کی روایت ہے کہ ہم پرانے علم برداروں کو سب کو یاد کرتے ہیں ان کی فاتحہ کرتے ہیں نیاز کراتے ہیں جس میں بڑی تعداد اہل سنت لوگوں کی موجود ہوتی ہے کیونکہ آتے ہیں اور اپنی پچھلے سال کی معنی ہوئی منتوں کو بڑھا رہے ہوتے ہیں یا عقیدتاً اس علم پر نیاز کرارہ ہوتے ہیں لازٹ ایر ہی کا واقعہ ہے کہ چھ مہرم کو شا فیصل ڈگ روڈ میں جب یہ علم بڑھایا جاتا ہے تو وہاں پر ایک اہل سنت میرے دوست وہاں پر ملے مجھے انہوں نے تذکرہ کرا کہ مجھے اس علم کے بارے میں بہت پتایا گیا ہے میں اس پر ایک منت اٹھانا چاہتا ہوں ان کے ہاں بیٹے کی ان کی منت تھی کہ مجھے مولا بیٹا نصیب کریں بہت عقیدت مند اہل سنت ہے ہوں انہوں نے اس علم پر منت اٹھائی اور اس کے بعد ماشاءاللہ ایک ہی سال کے اندر ان کی منت توری ہوئی جو کہ اس سال چھ مہرم کو دوبارہ اپنی منت بڑھائیں گے اس علم سے تقریباً بیٹ سال سے منصرک ہوں اور میں بیٹ سالوں میں صرف علم کو دیکھتا تھا اور کہ مولا میری پہ بھی کھوڑا سا کرم ہو جائے کہ میں بھی اس کو اٹھاؤں تو الحب دلاللہ تقریباً دو سال سے میں نے اس کو پرپر پیکٹس کی اور اس کو اٹھایا یہ میرے لئے بہت بڑا موز ہے علم حسین کا قیمہ ملایا جاتا ہے عمر سترہ سال ہے میں علم یہ چار سال سے اس کی پیکٹس کر رہا ہوں میرے یہ دادا سے دادا بھی علم اٹھاتے آ رہے ہیں اور ہم میرے والد صاحب اٹھاتے ہیں میں پسکے دو تین سال سے یہاں پر علم اٹھا رہا ہوں علم اٹھانے کی میری موٹیویشن جو ہے وہ میرے دادا اور میرے نانا کے اس سے آ رہی ہے میں اپنے دادا نانا سے سیچ کے یہ علم اٹھانے چاہتا ہوں میں بڑے ہوتیوں جیسے علم اٹھانے چاہتا ہوں کہ مولا کو پرزہ دیں اور بہت سارا سباب کھا ہوں مجھے موٹیویشن جو ہے میرے دادا سے ملا تھا کیونکہ میرے دادا شروع سے علم اٹھاتے ہیں جب سے انڈیا سے اٹھا ہے علم اور پاکستان میں بھی آکے میرے دادا نے اٹھایا تھا ماشاءاللہ سے اور پھر اس کے بعد میرے والد صاحب میرے چاچو انسر نے علم اٹھایا منزل اٹھایا جاتا ہے دشانے پوجے پایا مرسا جایا جاتا ہے دشانے پوجے پایا مرسا جایا جاتا ہے